کہ میں نے کمپیٹر کا جب کورس کیا تھا تو میں نے انڈین آؤثر کی بک سٹڈی کی تھی اب یقین کریں اتنی اسان انگلیش میں لکھا ہوا ہے میں نے باقی کتابیں جو پڑھیں اتنی مشکل انگلیش لکھوئی تھی بڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی میں ایف ایسی لیول کی بات کر رہا ہوں جب اس وقت میں نے سیکھا تھا اس کو کیا نام تھا اس بک کا اگر آپ کو یاد ہو انڈین آؤثر تھا آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو سٹڈی کیا اور میں نے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھوڑی بہت گائیڈ لائن لی ہے اس کو سٹڈی کیا ایمپلیمنٹ کیا پریکٹیکلی اور میں سیکھ لیا اور یہ آپ ایف ایسی نہیں نہیں انگل جی میری ایک منٹ مجھے موقع دے وہ حضرت عمر کا قانون ہم پاکست ہم پاکست ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے میں کہتا ہوں اسلامی ملک ہے نظام اسلامی چلے 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 ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایسی کار دے کاغزوں میں میرے ٹیچرز وہ میرے فیورٹ ٹیچرز جو تھے جنہوں نے میری بیس بنائی ہے وہ میں کرسچن تھے اور آپ یقین کریں کہ وہ مجھے ساتھ بٹھا کے چاہے بلاتے تھے میں بڑی بخوشی پیتا تھا اور آپ یقین کریں کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے سات مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہوئے آپ کا جہاد کے لیے ہم اگر ہمیں جازت ملیں ادھر جانے کے لیے ہم تیار ہیں ناروں سے یہ امپیکٹ پڑھتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ناروں سے کچھ نہیں ہوگا اس کا مسئلہ جنگی ہے ہمیں پتہ جنگ ہوگی تو چار جنگیں بھائی پہلے بھی ہو گئی ہیں نا میرے حیال سے یہ بائک جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بائک میں نے جو خبر دیکھی یا میں نے تھوڑی رسرچ کی یہ انڈیا میں بند ہو چکی ہیں اس طرح کی سیونٹی وغیرہ بائک یہاں پاکستان میں آج اس کی کیا قیمت ہے اس میں تقریباً کم از کم دو لاکھ ربہ قیمت ہے دو لاکھ ربے کی یہ بائک ہے دو لاکھ میں ادھر میرے خیال سے ایک اچھی جونسی ہے نا سپورٹ بہترین بہترین سپورٹس بائک یا بہترین آپ سلو سٹارٹ بائک جو ہے وہ دو لاکھ میں آپ کو دو لاکھ سے بھی کم قیمت میں آپ امان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے ہاں اس کا جواب دیں آہ اس کا جواب دیں کہ یہاں پہ جو سسٹم جال رہا ہے اسلام کے مطابق چل رہا ہے ایسے ٹیچر سوڈنٹس کو آپ کیا کہتے ہیں نیبر کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کیسے ہونے چاہیے خاص طور پر انڈیا کے ساتھ انڈیا کو لے کے سکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی کالوجیز میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا بتایا جاتا ہے بچوں جی جی میں اپنا اس حوالے سے پولٹیکلی جو میٹرز ہیں وہ تو چلے وہ پاکستان کے چلتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر ہمارا گورنمنٹ نیول پر انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات بہتر کیے جائیں تو اس میں ہماری بہت سی ٹینشنز میں وہ ختم ہو جائیں گی ہمارے جو بچے ہیں یہ ان کی ایجوکیشن بہتر ہو سکتی ہے اگر یہ کمپیٹیشن کا مال پیدا کیا جائے کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں اور ہماری ٹیچرز بھی ماشاءاللہ بڑے کابل ہیں تو ڈیفرنس صرف یہ آ جاتا ہے کہ ان کا جو بچوں کو سٹیڈی کے حوالے سے فسلیٹائز کیا ہوئے نا وہ زیادہ بہتر میٹر ان کا انہوں نے اپنے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیشن کو جنب وہ دے رہے ہیں ہمارے ہاں پر چند مقصود انسٹیڈیوٹس ہیں جہاں پر وہ جو بہتر طریقے سے دی جارہی ہے باقی جو معاملات اس میں ایجوکیشن کا لیول ہمارا بڑا لو ہے انڈیا کے کمپیرزن میں جی بلکل ان کا انگلیش لینگویج جو ہے وہ جو ہے اس کو بڑا اچھا فوکس کیا ان کا بڑا نام ان کا آئی ٹی میں آئی ٹی میں بڑا اچھا نام ان کا آئی ٹی میں انہوں نے پوری دنیا کو جناب انہوں نے نمبر ون کیا ہوا اپنے آپ کو انہوں نے مینیفکچر کر رہے ہیں پروسیسر جو ان کا مینیفکچر ہو رہے ہیں ایسا ہی ہے سار کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ کمپیٹیشن کرو میں بھی یہ کہتا ہوں ہم خدا نہ خواستہ نفرت کا ہی مول پیدا کریں نفرت ختم ہونے چاہیے اور شدہ پسندینی ہونے چاہیے پیار محبت اور اخلاق سب کے لیے ہونا چاہیے اور ریسپیکٹ 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 سے جو ہے نا دوسروں کی ریسپیکٹ جو ہے بڑی ضروری چیز ہے جا ہے وہ مذہب کی ہو یا انسان کی ہو بلکل دیکھیں ہمارا مذہب جو ہے اسلام الحمدللہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی ریسپیکٹ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو ریسپیکٹ دی ہے ریسپیکٹ دی ہے اپنے اخلاقی جو اپنا معاملات تھے وہ دکھائیں تب لوگ ادھر گھار راگب ہوئے سر یہ آپ کی جو سوچ ہے بہت کم لوگوں کی میں ڈریکٹلی بات کرتا ہوں ٹیچرز ہوں سٹوڈنٹس ہوں یا عام پبلک ہو بہت کم لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے یہی سوچ ہم نے کیسے ٹیچرز ملا سکتے ہیں یہی سوچ ہم پاکستان کی سوسائٹی میں مطلب یہاں پہ جو آپ نے بات کی بلکل اپن لی بات کی ریلیشن بہتر ہونے چاہیے ہیلتھی کمپیٹیشن ہونا چاہیے سیکھنا چاہیے ان سے یہی بات اگر کسی یہاں پاکستانی سے کریں وہ کہ تم نے انڈیا کا نام لے لیا تم تو غدار ہوگے تم تو ایجنٹ ہوگے ایسا نہیں ہے اگر آپ واقعی اپنے ملک کو ترقی کی راہوں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمپیٹیشن میں آنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو سب کو پیچھے چھوڑ کے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے ہماری اکانومی ایسے ہی نہیں بہتر ہو جائے گی اپنے نفرت کا بزار گرم کر کے یا ایک دوسرے سے لڑ جگڑ کے ہم نے 70 سال کیا اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ابھی آپ دیکھیں ابھی بڑا جدید دور ہے ہمارے بچے جو ہیں بڑے ماشاللہ ٹیلنٹیڈ ہیں اگر ان کو صحیح تکے سے ہمارے ٹیچرز ان کو فوکس کریں اور ان کو کمپیٹیشن میں لے کے آئیں تو بڑی کامجا بھی حاصل ہو سکتی انشاءاللہ اور ایک چیز ٹیچرز کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں وہ نفرت والا انصر ختم کریں تو یار وہ نفرت والا انصر نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ کمپیٹیشن ہے اور وہ ہیلتھی کمپیٹیشن رکھ لیں ہیلتھی کمپیٹیشن ہونے چاہیے اب جیسے کہتا ہوں جی سپورٹس وہ سیاست سے بالاتر ہونے چاہیے ایسے ہی ہے تو ایجیگوشن بھی سیاست سے بالاتر ہونے چاہیے ٹیک ہو گیا ٹیکنالوجی بھی سیاست سے بالاتر ہونے چاہیے آج پتا چلے آج پتا چلا کہ بھائی انڈیا نے ایک مزائل لانچ کیا یہاں سے سٹوڈنٹ اٹھیں یہاں سے پروفیسر اٹھیں کہ ہم اسے بڑا مزائلی سے بہتر مزائل لانچ کریں گے آپ یقین کریں کہ میں نے کمپیٹر کا جب کورس کیا تھا تو میں نے انڈین آؤثر کی بک سڈی کی تھی اب یقین کریں اتنی آسان انگلیش میں لکھا ہوا ہے میں نے باقی کتابیں جو پڑھیں اتنی مشکل انگلیش لکھی ہوئی تھی بڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی میں ایف ایسی لیول کی بات کر رہا ہوں جب اس وقت میں نے سیکھا تھا اس کو کیا نام تھا اس بک کا اگر آپ کو یاد ہو مائکروسافٹ کا ایم ایس آفیس کے حوالے سے اس کے اوپر ہی طرح لکھا ہوا تھا انڈین آؤثر تھا آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھوڑی بہت گائیڈلائن لی ہے اس کو سٹڈی کیا ہے امپلیمنٹ کیا ہے اور یہ آپ ایف ایسی کی بات کر رہے ہیں اور آج کتنا وہ ڈیولپ ہو چکے تب آپ نے انڈین آؤثر کو پڑھا آج وہ کتنا ڈیولپ ہو چکے ہوں گے کس لیول پر جا چکے آپ یہ دیکھیں انہوں نے بچوں کو ایزی انگلیش میں لکھے دیا ہو ہے کہ بچوں کو جو بھی پڑھے اس کو آسانی سے سمجھ آجے یہ وہ دشمن ہے جسے ہم پڑھتے بھی ہیں جسے ہم آن لائن ایڈیوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں یہ وہ دشمن ہے جسے ہم ایڈیوکیشن لیتے ہیں لیکن ایدھر گلی محلوں میں آکے اپنی دشمنی بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی قوالیٹی دیکھیں کہ کتاب کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کاؤس بھی اتنی زیادہ نہیں ہمارے ادھر پری نرسری یا نرسری کی کتابیں جب وہ چھے چھے سو ایڈیوکی کتاب ہے ایڈیوکی کتاب مل گئے میں بلکل ایسے یہ ایسا ڈیفرنس ہے کہ بچوں کا نالج جو نا جو انکریز ہو رہا ہے نا انہوں نے فسلیٹائز کیا ہوا ہے ان کو بکس جو نا وہ اچھے میار کی دیوئی ہے اور سمجھنے والی آسانی پیدا کی ہوئی ہے آس میں بس یہ بتا دیں ٹریڈ کیسے پاسیبل ہو سکتی ہے سیاست سے بھالہ تر ہونی چاہیے ٹریڈ بھی یا نہیں کہ اس کے اندر بھی سیاست لانی چاہیے بلکل نہیں سیاست تلسارانی نہیں چاہیے مذہب میں بھی ٹریڈ میرے خیال سے کوئی بھی مذہب ہے اس کے ساتھ ٹریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو سے بھی تجارت کی ہے بلکہ تجارت ہی ان سے ہوتی تھی ٹھیک ہے آپ نے امانداری اور اپنی صادق اور امین ہونے کا ثبوت دیا بلکہ وہ ہم کیوں مذہب بیچ میں مذہب بیچ میں کشمیر بیچ میں سیاست میں بتاتا ہوں ہم تو الحمدللہ مانتے ہی ان کو صادق امین لیکن انہوں نے اپنے عمال سے اپنے جو کاروباری طریقہ کار سے دشمن سے بھی کافروں سے بھی منوایا کہ میں صادق اور امین ہوں انہوں نے کہا صادق امین اس میں کوئی شک نہیں میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہم بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں مذہب کی لیکن پھر امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے میں اسی اسی کو بیس بنا کے بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اسی کو کر ہم دیکھیں تو یہ غیر مذہب ہے نا غیر مذہب ہم نے ٹریڈ کرنی ہے ٹریڈ سے تو منا نہیں کیا گیا مذہب ہمارا اپنی جگہ پہ الحمدللہ قائم ہے مذہب میں کوئی کمی ویشی نہیں آتی اگر آپ ان سے ٹریڈ کرتے ہیں دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم وہاں سے یہاں پہ لاتے ہیں ہمیں سستی پڑھتی ہیں اور ہماری بہت سی ہیں جو وہاں پہ جائیں گی تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور جیسے آپ کا لیدر وہاں پہ بڑا کامیاب ہے اور آپ کا یہاں سے جو نمک براہ وہاں پہ جاتا ہے آپ ٹک ٹک ٹریڈ کر سکتے ہیں ایسے یہ ہے بلکل سیکنگ لی نان مسلم مسلم والا کنسپٹ بھی یہاں پہ نہیں آتا یہاں پہ پچیس کروڑ مسلمان ہے اگر تو وہاں پہ تیس بتیس کروڑ سننے میں آئے مذہب ہمیں کسی بھی معاملے میں نہ شدد پسندی سکھاتا ہے نہ نفرت سکھاتا ہے یہ پیار اور محبت ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے مطلب پہ جو ہمارا مطلب ہوتا ہے اس طرح کا ہم مذہب بنا لیتے ہیں یہ ہی میں تبارہ بات کرنا چاہوں گا یہی ٹریننگ ہے جو بچوں کو دینی ہے شروع سے سکول لیول سے ہی کہ آپ کے ذہنوں میں نفرت والا انسر نہیں ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں شدد پسندی نہیں ہونے چاہیے اسلام میں ایک ایسا مذہب ہے جو سب کو برداش کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن آج کے دور میں اسلامو فوبیا کی اگر بات ہو رہی ہے تو وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلا لفظ میں بولوں گا شدد نہیں ہونے چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہی لیلہ محمد رسول اللہ وہ عزت کے قابل ہے بس جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنی خلاقیت دکھا کہ اس کو کلمہ کی طرف لے کے ہیں یہ چیز ہے ہم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی تھے ان کو مسجد میں بٹھایا کھانا کھلایا پیار دیا اخلاق دیا اور وہ راگب ہوئے ہم جو ان سے ناکریسٹن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ہندووں جو سندھ میں ہندو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کیا ہمارا بیئیو ہوتا ہے وہ برطن جو ان سے ہم الہیدہ الہیدہ وہ کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں دیکھیں جو اہلے کتاب ہیں اگر آپ پر دل مانے تو آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں میرے ٹیچر تو میرے فیورٹ ٹیچر جو تھے جنہوں نے میری بیس بنائی ہے وہ ایک کرسٹن تھے اور آپ یقین کریں کہ وہ مجھے ساتھ بٹھا کے چاہے بلاتے تھے میں بڑی بخوشی پیتا تھا اور آپ یقین کریں کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے سات مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہوئے آپ کا اچھا وہ کرسٹن ہے اور انہوں نے ہمارے جو بک ہے اسے پڑھا سات مرتبہ پڑھا ہوئے ہے قرآن مجید کو اور کہتے ہیں میں امپلیمنٹ کرتا ہوں لیکن تھے کرسٹن اور ہمارے یہاں سے اگر کوئی نولیج کے لیے کوئی دوسرے مذہب کی بک پڑھ لیتا ہے تو اسے آپ جونس ہے وہ اس کو بات وہی آ جاتی نا شدد پسندی کی وہ ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے الحمدللہ میں آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا جاتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں مسلمان بھائی ہیں وہ دیکھیں ہمارے دوسرے ملکوں میں بھی مسلمان ہیں مساجد ہیں وہاں پہ بھی تو وہ لوگ ان کو دیکھتے نا ان کو دیکھیں کتنا وہ موقع فراہم کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہاں رسپیکٹ دینی چاہیے سب کو بھی شدد پسندی سے بالاتر ہوگے ہمیں اپنے ایکانومی کو اگر بہتر کرنا ہے نا ہمیں ان چیزوں سے پاہرانا چاہیے ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو بزنسمن ہے وہ زیادہ تر یا تو ریال سٹیٹ یا پروٹی یا کنسٹرکشن کے حوالے سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پروڈیکٹس کوئی مال شاپنگ مال بنا لیا جبکہ وہاں پہ جو انسا وہ فیکٹریز وہاں پہ وہ انڈسٹریز لگا رہے ہیں وہاں پہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو انٹرنیشنل کمپنیز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور مینوفیکٹرنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ پیسہ جو انسا گھرتیش میں رہے ہیں جی جی ایکچلی پروڈیکشن ہونی چاہیے تاکہ اگر پروڈیکشن ہوگی انڈسٹری لگے گی تو ہمارے بچوں کو ایمپلائیمنٹ ملے گی ایمپلائیمنٹ ہوگی تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے سارا سارا کام جو نا وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے یہ پیسہ گردیش میں رہتا ہے بجائے ایک جگہ باؤنڈ ہونے کے پروپرٹی کی صورت میں آپ کے ملک کی بنیوی چیز ہم لوگ استعمال کریں گے دوسری یہ چیز ہے ہمارے ملک میں جو انڈسٹری ان کو اپنا سٹینڈر بھی مینٹین کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی چیز خریدتے وقت دس مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے یہ پاکستانی ہے یہ لیں نہ لیں دو نمبر تو نہیں ہے خراب تو نہیں ہے بہت سی باکستانی چیزیں جب بڑی زبردست بنی ہوئی ہیں بنتی ہیں لیکن اسی چیز کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے جو انڈسٹری اس نے ان کو چاہیے کہ اپنی پروڈکس کو اتنا سٹرونگ کریں اتنا بہتر میار کریں کہ ہم دوسری ملکوں کی چیزیں خرید کریں تو جائیں نا جب آپ کے ملک کی چیز سیل ہوگی آپ کے ملک کا پیسہ آپ کے ملک میں ہی رہے گا روپیز روپیز میں ہی رہیں گے ڈالر میں کنورٹ نہیں ہوں گے ہم ڈالر میں خرید کر روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ نقصان ہوتا ہے تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہی رہے گی ہمارا پیسہ ہمارے اسی پیسے میں افرید و فروخت ہوگی تو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اگر بزنسمن انڈیا کا ہو اور یہ بزنسمن پاکستان کا ہو اس میں بات کریں ڈیفرنس کیا ہے وہاں پہ امبانی ہے وہاں پہ ٹاٹا ہے وہاں پہ بڑے ایسے جو ان سے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں یہاں پہ ایک ہے ہیں لیکن ٹاپ ٹین اگر دنیا کی بات کریں تو ہم ٹاپ ٹی ٹاپ ٹین میں اسی حالے سے بات کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ انڈسٹری ایک تو اس کو اتنا زیادہ بیک اپ نہیں ملتا دوسرا ان کو اتنا زیادہ فصلیٹائز نہیں کیا جاتا کسی بھی لیبل پہ بہت سی دارے جو ہیں وہ جو اگر کوئی منفیکچر ہے تو اس کو تو اتنا زیادہ ٹیز کیا جاتا ہے تو وہ پہلے دس مرتبہ سوچتا ہے کہ میں منفیکچنگ کیسے کرنوں دوسرا جی ہے کہ انڈین جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی ان کو فصلیٹائز بڑا کیا ہوا ہے دوسرا ان کا ایک بڑا میجر رول ہے ملک کی محشت کو پیثر کرنے کے لیے اور ان کی پروڈکٹس ہیں وہ ملک سے باہر بھی جاتی ہیں اور میں نے سنیا کہ یوکے میں جو انڈین جو الیکٹرونکس ہے وہ بڑی زبردست وہاں پہ ان کی بڑی demand ہے ان کی اور ہمارے جو زیادہ زیادہ depend کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دوسرے ملکوں سے جیسے چائنہ سے چیزیں مگوا لیتے ہیں سستی چیزیں مگوا کے اپنا لیبل لگا کے اس کو مہنگا بیج لیتے ہیں یعنی ہمارے یہاں میں بزنس ٹائکون ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ باہر سے کچھ پارٹس لے کے آئے یہاں پہ تھوڑی بہت اسیمبلنگ کریں اور اسے ہم بزنس کا نام دیں جبکہ وہاں میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے جی وہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں اور دیکھیں ان کی جو بہترین گاڑی ہیں ان کے یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ بائیک جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بائیک میں نے جو خبر دیکھی یا میں نے تھوڑی سرچ کی یہ انڈیا میں بند ہو چکی ہے اس طرح کی سیونٹی وغیرہ بائیک یہاں پاکستان میں آج اس کی کیا قیمت ہے اس میں تقریباً کم از کم دو لاکھ ربے قیمت ہے اس کی دو لاکھ ربے کی یہ بائیک ہے دو لاکھ میں ادھر میرے خیال سے ایک اچھی جونسی ہے بہترین بہترین سپورٹس بائیک یا بہترین آپ سلو سٹارٹ بائیک جو ہے وہ دو لاکھ میں آپ کو دو لاکھ سے بھی کم قیمت میں مل جاتی ہے اچھا اچھا لگا بات کر کے لیکن یہ سب چیزیں تب ہی ہوں گی جب ہمارا ویجن ہماری پبلک ہو یا ہماری گورنمنٹ ہو ٹیچرز ہو یا سٹوڈنٹس ہو ویجن کلیر ہوگا پاکستان کو لے کے تب ہی ایسا کچھ ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ایک چیز پیغام دینا چاہوں گا آپ کے دوست سے کہ اگر ہم واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم واقعی اپنی اکانوی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سب سب پاکستانیوں کو میسیج دیتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے جو جو آپ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے رو سپنسبلیٹی ہے اس کو پورا کریں گورنمنٹ کو بلیم کرنے گورنمنٹ کو بلیم کرنے یا کسی کو بلیم کرنے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں جو میرے ذمہ جو چیز ہے میں اپنا اس کو مکمل طور پر اپنا پوری امانداری کے ساتھ اگر آپ ٹیچر ہیں امانداری سے پڑھائیں اور سچ پڑھائیں اچھا پڑھائیں میں جو جو ذمہ داری میں اوپر ہے الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری پوری نبا رہا ہوں اور میں دوسروں سے بھی یہی توکہ کروں گا کہ آپ بھی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں ہم دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے اپنی ذات کو ٹھیک کریں یہ کام داروں کا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے رہے یا ہماری جماعت تنظیم جاتی رہی اگر ہم جیسے لوگوں کو داروں میں لائے جائے گا آئیما بیچرین میٹھمیٹکس ٹھیک ہے نا اگر ہمیں لائے جائے گا داروں میں ہم داروں کو چینج کریں گا ہم پہلی بات ہم اصول پسند نہیں ہے ٹھیک ہے نا انگریز کیوں کام پسند ہے ہم اصول پسند نہیں ہے ایسے تو نہیں آجانا کہ مجھے چونس سے محبت ہے دارے میں آجیے گا آپ نے تسٹ پاس، بڑنکس ناشت کرنا ہے لیکن ناراو سے یہ ہوگa کہ ان کو پتہ ہوگا ہم تیار ہیں ہم اگر ہمیں اجازت ملتی ہے ادھر جانے کے لیے ہم پھر تیار ہیں جااد کیا فی Jesper بیاد جااد کے لیے بجانے ہم تیار ہے اگر ہم اجازت ملتیں ادھر جانے کے لیے ہم تیار ہے ناروں سے یہ امپیکٹ پڑتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ناروں سے کچھ نہیں ہوگا اس کا مسئلہ جنگی ہے ہمیں پتہ جنگ ہوگی چار جنگیں پہلے بھی ہوگئی ہیں پھر آئے گا تو پھر کام بنے گا دیکھیں ان کی بات ہے یہ کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی پالیسی کے مطابق حال نہیں ہو سکتا میں چھوٹی چی بات کرتا ہوں ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو ملک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نحمد بخشی ہے پاکستان کا مطلب کیا ٹھیک بات ہے آپ امان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے اسلام کے مطابق چل رہا ہے سرم نام کہی ہے بس ہم یہودیوں کے مسئلہ لیتا ہوں جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کہیں میری بات سنیں بنیادی طور پر آج سمام قوانین جو ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں انگریز نے چار صوبے بنا کے دیئے ان کو وہ ہی چل رہے ہیں قانون بھی اسی کا چل رہا ہے اور یہ دارے کہاں ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت عمر فروغ نے قانون بنائے تھا وہ آپ کو یاد ہیں وہ ان پر عمل کر کے آپ مجھ سے بڑھے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم دنیا آپ یاد پیچھے کے چلے جاتے ہیں نہیں 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 انکر جی میری ایک منٹ مجھے موقع دے وہ حضرت عمر کا قانون ہم پاکست ہم پاکست ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں اسلامی ملک ہے نظام اسلامی ہے چلے جیسا چلے چلے ایک منٹ ایک منٹ اسلامی کر دے کاغذوں میں الفاظوں میں اسلامی ہے کاغذوں میں زبان میں الفاظوں میں بلکل ازاد ہے یہ بھی تاثر جو ہے نا غلط ہے آپ ازاد ہیں آپ ازاد ہیں خدا کے لئے آپ ازاد ہیں یہ امران خان صاحب کہتے ہیں یہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ وہ میاں کا غلام ہے وہ ان کی ازادی کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہے تو ملک کا اور ہم سب ازاد ہیں اور جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو کوئی بھی ازاد نہیں آپ پٹھان جی جی میں پٹھان تو امران خان صاحب کہتے ہیں ہم میں نے انتہائی میں پہلے اس کے ساتھ تا لیکن جب اس کو میں جان گیا ہوں تو اب مکمل مخالف ہو گیا ہوں جو پبلی کا اپینین ہے لیکن بات سنیں خان صاحب کے جو پالیسی ہے نا وہ یہودی جنگہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی پٹھان ہیں ہم بھی پٹھان ہیں آج پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نہیں تو ادھر وائز میں میری بات سنیں میری بات سنیں تیرہ سال نو سال سے وہ کیپی میں حکومت کر رہا ہے ہم کیپی سے ہیں کیا حالت ہے کیپی کی کل جو ہے ہمارا سکرٹس ایک لیٹر جاری ہو آئے کہ پراجیک ملاجمین کے لیے سیلری کے پیسے نہیں ہے تو جب وہ ایک نمبر ہے وہ دیانتگار ہے تو کیپی میں کیوں ترکی نہیں کی ہے جلسے کدھر سے ہو جاتے ہیں جلسے یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہوتے ہیں دیکھیں ناج گانا ہے جلسوں میں کونسل میں اس کے جو کھڑے ہیں جو ممران وہ جنین کونسل میں سے دو دو سو بھی لے آئے تو پورے لہور میں ایسے کہتے ہیں تماشا ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں خان صاحب کی پالیسی سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ بہت تنگ کے پی کے میں اس نے نو سال حکومت کی ہیں ابھی یقین جانے کے پی کے میں جائے نا وہ حالت کے پی کے کے کہ پچھلے ستر سالوں سے کے پی کے اتنا خوار نہیں ہوا جتنا خان کی حکومت میں ہوا جتنی کرپشن جتنی کرپشن یہ انہوں نے چاہتے ہیں آج کر آپ یہ آپ یہ پتہ کریں کہ صبحوں میں سے کون سے صبح زیادہ مقروض ہے خان صاحب کی وجہ سے کے پی کے زیادہ مقروض ہے دیکھیں ملک کا حل کیا ہے دیکھیں جی بھائی سنیں یہ بات آپ کو میں آئی ایم ایف سے بھی نجات دلانے کی بات بتاتا ہوں جی بتائیں بلکل بتائیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے پاس گھروں میں ڈیڈ انویسمنٹ گولڈ پڑی ہے ٹھیک ہے کتنے کا ہوا دو چار سو اورپ ڈالر کا یا ہزاروں اورپ ڈالر کا بتائیں بہت زیادہ ہوگا لیکن ٹرسٹ نہیں نہ کوئی کرتا آپ اپنے گھر کا گولڈ دیں گے آپ اپنے گھر کا گولڈ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اگر کسی کے پاس یہ طریقہ کار ہے تو ٹھیک ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے گولڈ کے ساتھ کرنسی ٹیچ کرنے کا یہ میڈیا کے سامنے میں پورے پاکستان میں ہر اکانوں میں جتنے وزیر خزانہ آئے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ گولڈ کے ساتھ کرنسی ٹیچ کرنے کا کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کیسے کیسے وہ طریقہ بتائیں نہیں میں وہ طریقہ میرے پاس یہ گولڈ پالیسی ہے گولڈ پالیسی کے تھرو عوام گھروں میں سے ڈیڈ انویسمنٹ گھروں میں لے آئیں گے بینکوں میں جمع کریں گے وہ بھی گولڈ کے تھرو کریں گے جات گولڈ کے ڈالر ہے آئی ایم اف میری بات سنیں آپ رپیہ چھاپ کے دیں آپ کو آئی ایم اف لے لے گی بتائیں اچھا عوام کو عوام کے پاس رپیہ دے کے گولڈ لیا ہے عوام نے تو رپیہ لے کے گولڈ دے دیں اچھا تو آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کو گولڈ اٹھا کے دے دیں وہ لے لے گا کے نہیں کرزہ اتر جائے گا اوہ یار اس کے سوا میرا چیلنج آیا کوئی حل نہیں ہے یہ چھے عوام پاکستان اچھے امران خان چار سال چار سال کوئی قومت کہہ کے کہتے ہیں ہمیں قومت کر نہیں پتائی مجھے امران خان کا اشارہ ہوا تھا خواب میں میں نے محمور شیع سے جاب کا بہت لیں اس کو کہا تھا کہ امران خان وزیراعظم بنے گا وہ بن گے میں نے کہا وزیراعظم بن جائیں گے لیکن ان سے حکومت نہیں چلنی میں آپ سے ایک سوال کر آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں دیکھیں خان صاحب نے خان صاحب نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلی کیوں تحلیل کی کیوں توڑی اس لیے توڑی ہم الیکشن کروالے ہیں کس لیے جنرل الیکشن جب ہو نہیں رہے